بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التقاسر حتی زرتم المقابر زادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے قرآن پاکی آیت کا مفہوم میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جتنا بھی انایت فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے اور جس قدر اللہ تعالی نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نماز ہے تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے نعمتوں کو مزید بڑھا دے اللہ پاک تو قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے پر اپنی نعمتوں کا اضافہ کر دوں گا اور اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے اتنے خوبصورت کان آنکھ ناکھ زبان پاؤں جسم چلنے کی سوچنے کی دیکھنے کی سونگنے کی اونگنے کی اور چکھنے کی اب زبان کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ کڑوا میٹھا نمکین ترش ہر طرح کی ذائقے کو وہ ہمیں ایک ٹچ میں ہی بتا دیتی ہے کہ اس کا ذائقہ کس طرح ہے اب آنکھ کو دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ ہر طرح کی رنگ کو فوراں جج کر کے ہمارے مائن کو پرسیف کر دیتا ہے کہ اس کے لئے کا رنگ ہے اب ہمارے کان کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیسی زبدت سلائید رکھی ہے کہ کان ہر شخص کی آواز کو الگ الگ پہچانتا ہے الگ الگ اس کو سمجھتا ہے اور الگ الگ زبان کا بھی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کان سامنے بولنے والا شخص اردو میں بات کر رہا ہے انگلیش میں بات کر رہا ہے پنجابی میں کر رہا ہے سرائکی میں پت کر رہا ہے کس لینگویج میں بات کر رہا ہے وہ تک ہمیں بتا دیتا ہے اب ہاتھ ہیں پاؤں ہیں اب دل ہے جس دن سے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں بلکہ جس دن سے ماں کے پیٹ کے اندر جب اللہ پاک کا ہمارا جسم کو وجود کو بناتا ہے اس دن سے لے کر ہمارے مرنے تک یہ دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی ہمیں کوئی لوپریکیشن کوئی آئل کوئی مچینی تیل کچھ بھی نہیں ڈالنا بڑتا ہے اللہ کے کم سے ہر وقت ہمارے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے چلتے پھرتے اٹھتے بیڑتے ہر وقت یہ دھڑکتا رہتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اب ہمارے پاؤں ہیں کتنے لوگوں کی حسرت ہے کہ کاش ہمارے بھی پاؤں یار اللہ پاک نے ہمیں اگر مال نہیں دیا تو اللہ پاک نے ہمیں جسم بھی دے دیا جسم کے اوپر اتنی نعمتوں سے اللہ تعالی نے ہمیں نواز دیا کہ کسی ایک بھی نعمت کام اللہ کا شکر دا نہیں کر سکتے یار پیسے کا کیا ہے پیسہ تو دنیا کے اندر رائے جانے والی چیز ہے اصل چیز مرنے کے بعد جانے والی ساتھ جو ہمارے ہیں وہ ہمارے عامال ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اچھے اور نیک عامال کریں جنہوں نے ہمارے ساتھ مرنے کے بعد ہمارے جنت کے اندر لے کر جانا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں اور جو نعمت اللہ پاک نے آپ کو دی ان کے اوپر خوش رہیں راج رہیں اسلام علیکم